الیکشن کمیشن بھی یہی کہتا ہے کہ بادیوں نظر میں قومی اسمبلی کی نشست جو انہوں نے چھوڑی اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ جرم چھپانے کے لیے استفادیا گیا اور پھر سینٹ میں انہوں نے اپلائی کیا ہے اس کی نشست کے لیے الیکشن لڑا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں لوگوں کو پتا تھا اور اس کے باوجود اس طرح سے انٹرٹین کیا گیا ہے ان کو کیوں دیکھیں اب اس چیز کا تو بی آنس میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا پر آبیسلی کیس ایک چل رہا تھا اور اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اب تو ان کو پتا چل گیا اب اگین وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے لیکن یہ کوئی مطلب کہ اگر فیصل وارڈا صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا لیکن اگر اسی ہم سینٹ میں دیکھیں اس آگڑار تو اشتیاری مفرور تھے ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا وہ بھی ابھی آپ کے سینٹر ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت نے نا اہل قرار دیا وہ بھی اسی سینٹ کے اندر موجود ہیں تو یہ ہماری سیاسی جو اخلاقیات ہیں یہ ہم یک طرفہ طور پر اس کی نفاذ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن اس اس محفل میں سارے یہ ایک جیسے ہیں لیکن اگر آپ فیصل وارڈا کا کیس دیکھیں تو وہ اس آگڈار اور یوسف رضا کے گیلانی کے کیس سے تو بہت مختلف ہے وہاں پہ تو ان کی جماعتوں کو بالکل سم نے پتا ہے کہ اس شخص کو وہ عدالت واپس بولا رہی ہے وہ واپس نہیں آ رہے پر وہ بزد ہیں کہ وہ ابھی بھی سینٹر رہیں گے جہاں تک فیصل وارڈا صاحب کی ناہلی کا تعلق ہے میرے خیال میں یہ ان کا ذاتی نقصان ہے اگر فیصل وارڈا صاحب کی آپ کارکردگی دیکھیں تو سیاسی طور پر ان کی جماعت کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہے جہاں سے اہمینے بنے تھے وہاں سے پھر وہاں نے سیاست تھی اس سے نہ ان کی جماعت کو کوئی فائدہ ہوا اپنے ذاتی طور پر وہ کچھ جو ان کے امبیشنز تھے ان کو انہوں نے ضرور اچیف کیا لیکن آج ان کے جانے سے ان کی ناہلی سے جماعت کو وہ نقصان نہیں ہوگا جو جہاں گیر ترین صاحب کی ناہلی سے ہوا تھا یا علیم خان کی کنارہ کشی سے ہوا تھا تو یہ فیصل وارڈا کا ذاتی نقصان ہے آج بڑا پی ٹی آئی کو وقتی سیٹ بیک ہے ہو سکتا ہے لیکن میں اس کو بڑا کوئی سیاسی نقصان نہیں دیکھتا اچھا تھا آپ کی رائے کا آپ کو بالکل حق ہے لیکن یہ مجھے بڑا دلچسپ لگا کہ آپ نے ایک ہی جڑکے میں پی ٹی آئی کو نون لی کو پیپلز پارٹی کو ایک ساتھ ایک ہی سب میں کھڑا کر دیا پی ٹی آئی تو الگ دھی نا نہیں پی ٹی آئی اسی نظام پی ٹی آئی تو اسی نظام کے اندر لڑ رہی ہے نا اسی نظام کے اندر وہ آئی ہے اسی سینٹ کے اندر آئی ہے جس سینٹ کے اندر وہ شخص چیئرمن سینٹ بننا چاہتا تھا جس کے بیٹے کی ویڈیو تو پھر everything is fair in war in سیاست ایسا سمجھے ہم پی ٹی آئی کے لیے بھی ہم نہیں یہ نہیں میں صرف اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فیصل وارڈا کا کیس ان سے بہت ڈیفرنٹ ہے پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ان کو تو نہیں پڑا تھا کہ جو بات کر رہے ہیں صحیح یا غلط ہے لیکن عصاق دار کو عدالت نے مفرور قرار دیا یوسف رضا گلانی کو سپریم کورٹ نے نائل قرار دیا وہ دونوں سینٹ میں بیٹھے ہیں تو یہ کیس بلکل ڈیفرنٹ ہے